آتا آپ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 247 آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی بیس بڑی خبروں پر یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے سٹار ہاؤسپٹل سلطنگر بائی پاس سری نگر نے آٹیکل 373 کے ٹوٹنے کے پانچ سال بعد بھی دہشتگردی کا کوئی خاتمہ نہیں ہے بلکہ یہ الٹا نئے علاقوں میں بڑھتی جا رہی ہے جمہو کشمیر ہندوستان کا تاج مانا جاتا تھا جسے بی جے پی کی حکمتیں عملیوں نے تباہ کر دیا ہے جمہو کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کے صدر وکار سولوانی نے آج احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اگر ساری طاقتیں ہی ال جی کے پاس رہیں گی تو اسیمبلی انتخابات کروانا ایک مزاق ہے بی جے پی کے کامی جنرل سیکریٹری ترنچک جمہو کشمیر اور لڈاک کے پارٹی انچارچ بھی ہیں انہوں نے آج کہا کہ بی جے پی کو بانی حال میں آنے والی اسیمبلی انتخابات کے لیے پوری طرح تیار کیا گیا ہے پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ہر دور میں جیت حاصل کرنی کا یقین ظاہر کیا آٹھ جولائی کو اعلان کردہ دس دنوں کی موسم گرمہ کے تاتلات کے بعد کشمیر بھر کے سکول آج دوبارہ کھل گئے جس میں پرجوش طلبہ اور سرشار اسادزہ کا گھر مقدم کیا گیا واضح رہے تو سکول دوبارہ کھلنے کے ساتھ ایک حکومتی منڈیٹ تھا جس میں تمام اداروں کے سربراہوں کو ایک جامعہ صفائی شروع کرنے کی ہدایات کی گئی تھی جب وہ کشمیر کے دوڑا زیلے کے ایک دور افتردہ جنگلاتی گھاؤں میں جمارات کی آلی صبح اسکریت پسندوں کے ساتھ مسئلہ تصادن میں دو فوجی اہلکار زخمی ہو گئی کیونکہ سیکیورٹی فورسز کی جوانب سے خراب موسم اور چیلنج خاتوں کے باوجود بھی اپنی کارواہی جاری رکھی گئی وزیراعظم ریندر موڈی کی جوانب سے جمارات کو جمہو کشمیر میں دشت کردانہ حملوں کے درمیان سیکیورٹی سے متعلق کیبنہ کمیٹی کی میٹنگ استارت کی گئی جس میں وزیر داخلہ عمیت شاہ اور وزیر دفاع راجنات سنگھ دیگر افسران کے ساتھ موجود رہے جمہو کشمیر کانگریس کی زیر قیادت یو پی اے حکومت میں پوری طرح سے دہشتگردی سے پاک تھا جمہو جیسے پور امن علاقے میں دہشتگردی کا پھر سے بڑھنا ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے اور یہ حکومت کی ناکامی کو بھی درشاتا ہے اے آئی سی سی کے جمہو کشمیر افیرز کے انچارج بھرت سنگھ سولانکی نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئی کہا کشمیر یونیورسٹی کی جانب سے جمہارات کو اپنے مرکز اور سیٹلائٹ کیمپس کے لیے پچیس جولائی سے گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا کی ایو میں تعلیمی امور کے جوائن ڈریکٹر نے کہا کہ کیمپس پچیس جولائی سے اگستین تک تعدلات منائے گا جمہو کشمیر کے کپاڑا زیلے میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ جمہارات کو سیکیورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے دو دہشتگردوں کو مار گرائیا حکام نے بتایا کہ الرٹ سیکیورٹی فورسز نے شماری کشمیر کے کپاڑا زیلے کے کیرن سیکٹر میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد مارے گئے سپیر کورٹ نے جمہارات کو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہدایات دی کہ وہ بیس جولائی کو دپہر بارہ بجت تک نیٹ یو جی دوہزار چوبیس کے مرکز اور شراوار نتائج کا اعلان کریں اور امیدواروں کی شناک چھپائیں بتا دیں تو جب ان کی جانب سے انتہان کے انعقاد میں بدنوانی کے الزامات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ٹیف جسٹس ڈی وائی چندرچوٹ کے سربراہی والی بینچ نے کہا کہ اسے نئے سرے سے منقد کرنے کا کوئی بھی حکم اس نتیجے پر ہونا چاہیے کہ پورے عمل کا تقدس متاثر ہوا ہو سینئر وکیل اور جمہور کشمیر ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے سابق جنرل سیکریٹری محمد اشرف بھٹ کو ان کی رہائشگا سے گرفتار کر لیا گیا اور پبلک سیفٹی ایک یعنی پی ایس اے کے تحت ان پر مقدمہ درج کر دیا گیا حکام نے جمعرات کو بتایا کہ بھٹ کو بھٹ کی رات دیر گئی شہر کے راولپورا علاقے میں واقع ان کی رہائشگا سے گرفتار کیا گیا محولیاتی خدشات اور گیر کانونی سرگرمیوں کا حوالہ دیتے ہوئے گل مرک ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے آج کہا کہ مناسب اجازت کے بغیر گل مرک میں کسی بھی خیمے کی اجازت نہیں دی جائے گی چیف ایکزیکیوٹنگ آفیسر گل مرک ڈیولپمنٹ آتھارٹی وسیم راجہ نے بیان میں کہا کہ گل مرک کے ایکو فریجائل زون کی حفاظت اور اسے عالمی شہرات یافتہ سیاتی مقام کے طور پر برقرار رکھنے کے لیے اب خیموں کی تنصیب کے لیے جی ڈی اے سے پیش کی اجازت درکار ہوگی اترپردیش پولیس کی طرف سے کعور یاترہ کے راستے میں خانے پینے والوں کو اپنے مالکوں کا نام ظاہر کرنے کا حکم دینے کے بعد اے آئی ایم آئی ایم صدر اسدودین اویسی نے جمعارات کو وزیراعلا یوگی لتنات پر تنقید کی اور انہیں چیلنج کیا کہ اگر ان میں حمد ہے تو وہ تحریدی حکم جاری کرے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے یہ بھی کہا کہ اترپردیش کی حکومت اچھوت کو فروغ دے رہی ہے ہم نے بچوں کی شادی کے خلاف اضافی حفاظتے اقدامات کر کے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اہم قدم اٹھائیں ہیں آج اسم کیبنا کی میٹنگ میں ہم نے اسم ریپیلنگ بل دوہزار چوبیس کے ذریعے اسم مسلم شادیوں اور طلاق ریجسٹریشن ایکٹ اور قوائد 1935 کو منصوب کرنے کا فیصلہ کیا عظم کے وزیر اعلیٰ ہیمانتہ بیسوہ سرما نے ایکس پر پوش کرتے ہوئے کہا بازی رہے تو کل بھی ان کے جانب سے 1951 کے مقابلے میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا مارچ جنتہ پارٹی کے قومی ترجمان صدان شتری ویدی نے سیاسی گفتگو میں پر تشدد بیان بازی کے بھڑتے ہوئے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے خاص طور پر کانگریس لیڈر راہو الگانتی کو وزیراعظم کے خلاف بار بار توہین امیز الفاظ کا استعمال کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ سیاسی قومی سلامتی کے ساتھ ایک توویل عرصے سے ہو رہی ہے اگر آپ لوگ صبح میں اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں تو کچھ پکتگی دکھائیں سی ڈی ایرز جنرل انیل چوہان نے جمعارات کو کرگل کنازے میں ہندوستانی بہادروں کی بہادری کی تاریخ کی اور کہا کہ جنگ کی یادوں کو یاد کرنے کے علاوہ اس کے بعد کے نتائج کو دیکھنا اور مستقبل کے لیے صحیح سبق لینا بھی ضروری ہے رانچی سویم سے وقت سنگ کے سربراہ موہن باغوت نے جمعارات کو زور دے کر کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی بابا کے بعد پوری دنیا اس بات پر آ گئی ہے کہ ہندوستان کے پاس امن اور خوشی کا روڈ میپ ہے انہوں نے مزید کہا کہ سناتن دھرم بانویاں انصاف کی فلا میں یقین رکھتا ہے چندیگر ڈیبروگر ایکسپریس کے کم از کم چار ڈبے پٹری سے اترنے سے چار افراد ہلاک اور بیس دیگر زخمی ہو گئی اترپردیش کے نائب وزیراعلا بریجیش پاچھک نے بتایا کہ ریاست کے گونڈا زلے میں اس حادثے میں چار افراد خلاک ہو گئے اور بانگلہ دیش میں ہندوستانی ہائی کمان نے ملک میں مقیم ہندوستانی شہریوں کو ایک سخت ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ سفر سے غریز کریں اور جاری مظاہروں سے بڑھتے ہوئے تشدد کی روشنی میں اپنی نکل و حرکت کو کم کریں بتا دیں تو سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم میں اسلاحیت کے مطالبات میں سے پیدا ہونے والی بد امنی کے نتیجے میں کم از کم چھ اموات ہیں اور بڑے پیمانے پر خلل پڑا ہے اس کے ساتھ ہی ٹوپ بیس ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اقتتام پذیر دیجئے ادازت ایڈسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24 سیون